اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھتی ہیں کہیں اگر مفقر فقیح نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اس لئے کہ اجتہاد وقتی ہو جائے ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہو تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور رجمہ کو بھی نہیں مانتے ورنہ قرآن و حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود نہ ملے نہ ملے ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور رجمہ کو مانتے دلیل دلیل یہ حدیث پاک ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاق مفجدہد فراصواب فلوجران ربہ ترمیدی فی کتاب الحکام حضرت امام ترمیدی صدی سے باقی سے کتاب الحکام گندل ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی جج فیصلہ کرے فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو دو عجر اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی ایک عجر ملنے والا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشتہاد کیا کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی ہے تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کسرس سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے جو ہے وہی اپنی بیمی کو طلاق بول دے رہا تو اس کو کیسے روکا جائے حضرت عمر نے اشتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی برابر ہے لیکن نبی کے نمانے میں ایک ہی تھی تین طلاق ایک اور حضرت عبو بکر کے نمانے میں اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا اشتہاد ہے اب انہوں نے اشتہاد کیا ہمیں نے کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلط ہی تھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک اشتہاد کیا انہوں نے اگر اشتہاد غلط ہوا تو بھی ایک عجر ان کو ملا ایک عجر مل گیا ان کو ایک سواب مل گیا اشتہاد غلط ہونے کے باوجود نہیں لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا حدیث کے اوپر سے دیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانت ابن عبد یزید انہو طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فہزن علیہ حسنا شدیدا فسعالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تلقا قال تلق توا ثلاثا قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فینما یتلق واحدت فرجح انشید فقال فرجاہا فقال ابن اباس یرا انما الطلاق اندکل تحرین رضاہ احمد فی مسندی حضرت امام احمد الحمل رحمہ اللہ اس حدیث اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندل آئے راوی حضرت عبداللہ ابن اباس ہے حضرت عبداللہ ابن اباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت روکانہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فتح لگتا تم نے کیسے طلاق دی کاتل لگتا اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا تجھ کو طلاق دیا تجھ کو طلاق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد ایک مجلس میں بولے ہو قال نام ہاں ایک مجلس قال فاینما یہ دل کا واحد ہے یہ تو ایک ہی طلاق ہے فرجائنشی اگر چاہ تو رجوع کر لے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکانہ نے تین طلاق تھی ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا ایک اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری قوانین کے طور پر ایک تاثیری قانون کے طور پر تین کو تین نافذ کر دیا تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتہاد ہے لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عجر کے مستحق اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں آپ اجماع کی طرف آئیں